السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نکاب پوش بزرگ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ تھے یہ بادشاہ پہلے عشق مجازی میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے حکومت اور ملک کے بہت بڑے حریص بھی یہی تھے جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی نے ان کے دل پہ اثر کیا تو ایسا اثر کیا کہ حکومت اور سلطنت تلخ معلوم ہونے لگے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا گڑڑی اوڑی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی سلطنت کا شور و غل محبوب حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بن رہا تھا آخرکار پیمانہِ سبر چھلک گیا ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار سہرا کی طرف چل دیا اس عاشقِ صادق کی سچی آنے اس کو سلطنت کے مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا تھا چنانچہ عشقِ حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بیزار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا تھا سنگلاخ پہاڑوں دریاؤں سہراوں سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے باہر نکل کر دوسرے ملک تبوک کی سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرے پر نکاب اڑا ہوا تھا تاکہ عام لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاکے گزر گئے تو دوف و نکاحس سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیم بنانے والا کاروبار اس نے شروع کر دیا عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نکاب پڑا رہتا تھا لیکن جب ہوا کے جونکے سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پہ ظاہر ہو جایا کرتا تھا آخر کار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نکاح پوش کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی اور تبوک کے بادشاہ تک بھی یہ خبر جا پہنچی ادھر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بیعث میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو تحقیق کرنی چاہیے کہ ماجرہ کیا ہے شاہ تبوک نے فوراں سامانے سفر باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کے جرمت میں آگوسا جہاں وہ نکاح پوش اینٹیں بنا رہا تھا بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس کا نکاح اٹھا دیا اور بادشاہ نے اس کے چہرے کی رونک کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنے صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجئے آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے تبوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا آپ نے اپنی راحت اور بادشاہت کو اس کلفت اور فقر کی تکلیف پر قربان کیا اے آلی حوصلہ آپ کی اس حمد پر میری سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ سیکنوں سلطنتیں قربان ہوں مجھے جلد اپنے راز سے آہگاہ فرماہیے اگر آپ میرے پاس مہمان رہے تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان خوشی سے سو جانگ کے برابر ہو جائے گی اس طرح بہت سی ترقیبوں سے شاہ تبوک فقیری کی لباس میں چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز کھل کر سامنے آ جائے لیکن راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نکاہ پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں محبوب حقی کی یعنی اللہ تعالیٰ کے درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی اسی وقت یہ بادشاہ تبوک بھی عشق الہی سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترق کر کے اس نکاہ پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دیئے تاکہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کی فراغت کے ساتھ محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو سکے یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے الغرض بادشاہت کو چھوڑ کر آنے والے اس عاشقِ صادق نکاہ پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہِ تبوک پر بھی سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں سارے عش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے ساری لذتیں عشقِ حقیقی کی لذت کے سامنے ہیچ ہو گئیں اور دل میں عشقِ الٰہی کا ایک دریا جوش مارنے لگا اس قصے سے یا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی لذت ایسی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی عشقِ حقیقی کی دولت سے معروم ہو تو اپنے آپ کو کسی کامل اللہ والے کے قدموں میں فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ دولت عطا فرما دیتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حقایت اچھی لگی ہو تو لائک و سبسکرائب ضرور کریں اور مزید حقایتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں جزاک اللہ خیرہ